موسیقی موسیقی شام ہوتے ہوتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ جناب پھر لٹری ہو گیا کام پھر کام خراب ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ شروندہ بھی نہیں ہوتے یعنی بے شرمی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ لوگ بھی گالیاں دیتے ہیں عوام بھی گالیاں دیتی ہیں جو عوام بیچاری مہنگائی کی پسی ہوئی ہے بیڑا غرق ہو گیا پورے ملک کا وہ الگ ان کو گالیاں دیتے ہیں کہ تم اس سارے ریجیم چینج کا اور اس کے بعد ہونے والی سیچویشن کا حصہ ہو تم سپورٹ کر رہے ہو اس ہائیبر� ریجیم کو جو اس وقت پاکستان کے پر مسلط کیا گیا ہے بہرحال سیچویشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دعوے یہ کیے گئے تھے کہ ایسی بندش کی گئی ہے ایسا بندوبست کیا گیا ہے راولپنڈی اور اس کی سراؤنڈنگ میں کہ کوئی بندہ کیا کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا جس کے دمکہ دعوے کیے گئے تھے جو چھوٹی چھوٹی گلی ہیں جو رہائشی علاقے ہیں وہاں پہ بھی تبو کناتے لگا دی گئی جہاں پہ کنٹینر نہیں ملا کن ساہوباد میں انہوں نے پہلے کنٹینر بہت بڑی تعداد میں ایک دوا پہنچائے تھے لیکن اتنی بڑی تعداد میں راولپنڈی میں اس سے پہلے کبھی ایکٹیوٹی نہیں ہوئی بہت ہیوی قسم کی کنٹینرنگ کی گئی ہے ہر طرف کنٹینر دی کنٹینر لگائے گئے تھے اور کنٹینر والوں سے انہوں نے چابیاں چھین لی تھیں لیکن اب کنٹینر والے بڑے سیانے ہیں انہیں یہ سمجھ آگئی ہے کہ یہ حکومت نے باز نہیں آنا انہیں پتا چل گیا ہے کہ یہ روز کا ان کا ڈراما ہے اور ان کے کنٹینر کا ان کے سمان کا نقصان ہو جاتا ہے تو حکومت جب ان کے کنٹینر پکڑ کے بند کرتی ہے تو وہ وہاں پاس بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں پولیس والے کنٹینر والوں کی چابیاں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تاکہ اگر پولیس کو بھاگنا بھی پڑے پولیس وہاں سے چلی بھی جائے تو کم سے کم کنٹینر تو وہاں پہ کھڑا رہے نا اس کو تو نہ کوئی اٹھا سکے تو اب کنٹینر والوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ڈوپلیکیٹ چ چابیاں بنوائی ہوئی تھی جب پولیس نے ان سے چابیاں مانگی تو انہوں نے گاڑیوں کی چابیاں دے دی کہ ٹھیک ہے جی چابیاں لیں اور اب جائیں اب ہوا یہ کہ جب عوام آئی اور عوام نے آگے اس جگہ کے اوپر کنٹرول لیا تو کنٹینر والوں نے آرام سے دوسری چابی نکالی کنٹینر سٹارٹ کیا اور چلے گئے یعنی اب بچارے غریب لوگ ہیں وہ کیا کریں ان کے پاس کوئی حال ہی نہیں ہے انہوں نے ڈوپلیکیٹ چابیاں بنوالی ڈوپلیکیٹ چابی پولیس کو دے د اور خود جو ہے وہ اپنے پاس ابھی رکھ لی بعد میں کنٹینر لے کے نکل گئے تو جناب یہ اس وقت تک کی صورتحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بطرین شیلنگ کے باوجود حالانکہ رہائشی علاقوں میں انہوں نے شیلنگ کی ہے رہائشی علاقوں میں شیلنگ کی وجہ سے بچوں کو خواتین کو گھروں کے اندر شیلنگ کی جو ہے دھوان گیا اس کی برادہ کافی نقصان ہوا ہے اتنی میسیب شیلنگ جو ہے وہ راولپنڈی کی تاریخ میں بہت کم ہوئی ہے جتنی شیلنگ پ کھڑے ہو کر وہاں سے لگاتار شیلنگ کر رہے ہیں جو انچی جگہ ملتی ہے پولیس وہاں سے کھڑی ہو کر شیلنگ کرتی ہے پولیس نے اپنے اپنے جتے بنائے ہوئے اپنے اپنے گروپ بنائے ہوئے وہاں سے لوگوں کو بھگانے کی اور منتشر کرنے کی کوشش کر رہی ہے جتنی بھی انتظامیاں ہیں انہوں نے اپنا پورا زور لگایا ہے لاو انفورسمنٹ ان کا ساتھ دے رہی ہے ابھی راولپنڈی کی اندر کی سیچویشن میں آپ کو بتا رہا ہوں لگ بگ کوئی پچ اس سے زائد مقامات میں راولپنڈی کو جو رستے ہیں وہ بند کر دیے گئے تھے اور پھر جو درجلوں رستے چھوٹے ہیں جو گلیوں محلوں سے نکلتے ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا تھا لیکن عوام کو آپ کیسے روک سکتے ہیں عوام کو تو آپ نہیں روک سکتے جب آپ نے عوام کے لیے گھر میں رہنا مشکل کر دیا جب آپ نے مہنگائی کا ایک توفان برپا کر دیا جب آپ نے پاکستان کی پولیسیز کو ایسا کر دیا کہ پاکستان سے پیسہ باہر جا رہا ہے کوئی یہاں پہ کار دی گئی رات کو یہاں تک ہے کہ ایک ویجیول بنانے کی لیاقت باگ کی اجازت نہیں تھی یعنی یہ ٹک ٹاک سرکار ہے اس نے یہاں تک سکتی کی کہ رات کو جو بھی کوئی جائے گا اور ایون لیاقت باگ کے باہر بھی جائے گا تو اس کو وہاں سے اٹا دیا جائے گا بہت سارے صحافی وہاں پہ موجود تھے رائے ساکب وہاں پہ گئے تھے صدیق جان وغیرہ بھی گئے تھے لیکن لکیلی وہ وہاں سے محفوظ رہے اور تین کی ٹیم جو ہے وہ بڑی مشکل سے ا کام کل بھی کرتے رہے اور آج بھی وہ اپنا کام کر رہے ہیں اس کے لئے مخدوم شاہب ان کو بھی وہاں سے پکڑ لیا پھر چھوڑ دیا پھر باقی کئی اور صحافی ہیں ان کو بھی وہاں سے گرفتار کیا گیا تو اتنا خوف پھیلا ہے اور انہیں کوشش کی کہ میکسیمم لوگوں کو اتنا ڈرا دیا جائے کہ کوئی باہر ہی نہ آئے لیکن ہوا گیا لوگ ڈڑے ہی نہیں ایسا لگتا ہے کہ عبران خان صاحب نے جو کہا تھا نا کہ خوف کے بھر ٹوٹ گئے ہیں تو وہ شاید ٹو ہوا سیاستدانوں کو جو اس وقت آزاد ہیں جن کے بات حکومت ہے جن کے بات ایجنسیاں ہیں جن کو برائے راست ریپورٹنگ ہوتی ہے ان کو عوام کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے اور جیل میں بیٹھا ہوا ہے ایک آدمی جس کو سوا سال سے عوام سے کٹا ہوا ہے لگ بھگ ایک سال سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے اور وہ جیل میں بیٹھ کر عوام کے ساتھ زیادہ کونیکٹڈ ہے اس کا عوام کی نفس کے اوپر ہاتھ ہے اور اس کو آئیڈیا تھا آپ کیا کرنا ہے لیکن عبران خان نے اپنی حقمت حمل ہی تبدیل کی تھی جب عبران خان کو پتا چلا کہ اوور دا وکٹ بالنگ میں کام نہیں چل رہا تو پھر وہ راون دا وکٹ آئے اور راون دا وکٹ آکے انہوں نے پھر کلی پھڑکا دی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا تھا یہ گڑی گڑی کھیل رہے تھے کچھ پاکستان تحریکین صاحب کے لوگ بھی شامل تھے حکومت کے ساتھ ملے ہوئے تھے ادارے بیچ میں ملے ہوئے تھے اور عوام کو خوش کرنے کے لیے اور عمران خان کو ریپورٹ دینے کے لیے یہ شہر سے تیس چالیس کلومیٹر باہر جا کے کہیں جلسہ کروا دیتے تھے اور مویشی مڈیوں کا جو ہے وہ وینیو دیا جاتا تھا تظلیل کی جاتی تھی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ پبلک تو میرے ساتھ ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ان سے پرمیشن لیتا پھڑوں آئینے پاکستان میں پورا من احتجاج کی اجازت ہے تو میں احتجاج کا اعلان کرتا ہوں انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا اور جو نتائج وہ سوچ رہے تھے وہی نکلے انہوں نے یعنی عمران خان صاحب نے تو ایک علا راکے میں پروٹیسٹ کرنا تھا نا ایک ایریا میں لوگوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے احتجاج کرنا تھا تو ایک ایریا بند ہونا تھا لیکن حکومت نے کیا کیا اور عمران خان صاحب کا احتجاج تین سے چار گھنٹے کا تھا پانچ گھنٹے کا ہوگا میکسیمم تو انہوں نے حکومت نے کیا کیا کہ انہوں نے اس احتجاج کا دورانیاں بھی تقریباً ایک چوبیس چھتیس گھنٹے تک بڑھا دیا یعنی کل سے ہمیں ریپورٹے آ رہی ہیں کہ پورا کو پورا راولپنڈی کا ڈ بھی بند ہے تو یہ سارے ایریا انہوں نے بند کر دیا مری بھی بند کر دیا وہاں سے آنے والے تمام رستے بند کر دیا وہ جو سیاہ آ جا رہے تھے وہ بھی متاثر ہو گئے جن لوگوں نے ایرپورٹ پہ آنا جانا تھا وہ ایرپورٹ پہ آ جا نہیں پائے تمام فلائٹیں جو ہیں ان کے پسنجرز متاثر ہوئے جو لوگ ایرپورٹ کے اوپر ہیں وہ وہی فسے ہوئے تو اس حکومت کو آپ دادی دے سکتے ہیں کہ 99% رستے جو کھلے رہ سکتے تھے وہ حکومت نے خود بند کر دیئے یہ اتنی صورت بھی عوام نہیں نکلے گی لیکن راول پنڈی کے اندر سے لوگوں نے جیسے رییکٹ کیا ہے جس طرح لوگ نکلے ہیں پہلے گلیوں کے اندر چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں وہاں انہوں نے نعرے بازی کی پھر وہ مین رستوں کی طرف بڑے مین رستوں کے اوپر آگے انہوں نے نعرے بازی کی یعنی دوپیر کی ویجوالز جو ہیں نا وہ صبح والے ویجوالز لگا کے اور مجھے حیرت ہوتی ہے ان کے منسٹرز کے اوپر ان کی خاتون منسٹر ہے ان کا ذرا کام چیک کر ہے انہوں نے کیا یہ کہ صبح کے وقت کوئی ویجوالز بنائے گاڑی میں بیٹھ کے ادھر ادھر کھڑے ہوکے نا بعد میں وہ ویجوال لگا کر کہا کہ یہ سیف سٹی کی فوٹیج ہے اوہ بھئی سیف سٹی کی فوٹیج فوٹیج دیوتے ہیں سیف سٹی کیمراز ہوتے ہیں فکس کیمراز ہوتے ہیں ان کے اوپر جو فوٹیج بنتی ہے وہ کچھ اور طرح کی ہوتی ہے اور اس کا سکرین سب لوگ جانتے ہیں موبائل فون کی ہلتی ہلتی فوٹیج بنا کے جی کہہ رہے ہیں کہ یہ سیف سٹی کی فوٹیج ہے یہ تو ان کا نالج ہے اور یہ ان کی حالت ہے ایکچلی میں بتاتا ہوں گی یہ کیا ہے یہ معاملہ ہے ہونک ہونے کی یہ معاملہ ہے گھبرہت کا یہ معاملہ ہے باؤنٹر جانے کا مکلاہت کا معاملہ ہے یہ مکلائے ہوئے ہیں باؤنٹرے ہوئے ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی یعنی میں مجھے یاد اچھی طرح باکسنگ کھیلتے تھے نا تو ایک مکہ اچھا لگ جاتا تھا نا موں پہ تو اس کے بعد کوشش ہوتی تھی دوسرے باکسر کی کہ وہ مرتا ہی جائے مرتا ہی جائے د دوسرے باکسر کو ہوشی بھی نہ آنے تھے عمران خان نے ان کی یہ حالت کر دی ہے ان کو پونٹرا دیا ہے انہیں ہوشی نہیں آ رہا سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے جان بچانی ہے یہ اٹیک کرنا ہے اور جو یہ عجیب و غریب قسم کے کام کر رہے ہیں کہ کنٹینر لگا دو یہ پورے راولپنڈی کی اندر عجیب و غریب قسم کی عرقتیں کر رہے ہیں اور ایک اور مدیدر بات یہ ہے کہ راولپنڈی سے انہوں نے ایک بھی امینے نہیں جیتنے دیا پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد سے بھی ایک ب کیونکہ کوئی ایم اینے ہوا ہونے کا خطر ہی نہیں ہے اپنے ایم اینے پاکستان تحریک انصاف نے پہلے ہی سیف کیے ہوئے اچھا بہت سارے رستے ابھی بھی بند ہیں لیکن بہت سارے رستے لوگوں نے ہٹا دی ہے علی امین گھنڈاپور کو چیلنج کیا گیا تھا یہ پنجاب میں داخل نہیں ہو سکتا اٹک کے مقام کے اوپر اور اس سے آگے جو ہے بطرین کنٹینرنگ کی گئی بڑی سیکیورٹی کھڑی کی گئی آنسو گیس کی شیلنگ یہ وہ فل رکافٹ انہوں نے لگائی اور طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا پتہ بھی نہیں چلا ٹوٹل پندرہ بیرڈ کا گام تھا اور عوام کی طاقت کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا کسی ملک کی فوج بھی عوام کی طاقت کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی افغانستان کے اندر دنیا بھر کی فوج آئی تھی نیٹو کی درجنوں ملک اگٹھے ہو کر لڑ رہے تھے وہاں میں جو عوام تھی وہ خلاف تھی نیٹو کے تو نیٹو کو شکست ہو گئی تو کوئی طاقت سے طاقتور فورس بھی عوام کا مقابلہ کسی بھی ملک میں نہیں کر سکتی یہ تاریخ کا حصہ ہے یا تو تاریخ سے سیکھ لیں نہیں تو خود تاریخ کا حصہ بن جائیں تاکہ لوگ آپ کو بھی ایک مضمون بنا کے ہسٹری کی کتابوں میں پڑھایا کریں گے کہ عوام سے پنگا نوٹ چنگا یہ آپ نے بنگلہ دیش میں ہوتا ہوا دیکھا تو کیا یہ واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو بنگلہ دیش مارڈل کے اوپر لاکر کھڑا کر دیا جائے اب عوام نے جب ڈکل کر ص خوبہ سے لے کر دوپیر تک شام تک لوگوں نے پہلے شیلنگ برداشت کی لیکن پھر جب لوگوں کو ان کے بچوں کو ان کی خواتین پہ بات آتی ہے تو پھر لوگ پتھر اٹھاتے ہیں لوگوں نے پتھر اٹھایا اور جوابی کاروہی شروع کی تو پولیس نے دوردہ شروع کر دیا اور وہاں راولپنڈی سے کچھ صافی ایسے ریپورٹ کر رہے تھے کہ جیسے پولیس سے پنجاب حکومت کے آرڈرز ماننے سے انکار کر چکی ہے اور پولیس والے جو ہے وہ وہاں پہ بھاگ ر ہیں لٹیا پھینک کے بھاگ رہے ہیں سوان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور پولیس اپنی جانے بچاری ہے کئی علاقوں میں جہاں پہ لوگوں نے نوجوانوں نے رد عمل دیا بیشتر علاقوں میں عوام پر امن ہے اور وہ اکٹھی ہو کر باہر نکلتی ہے پولیس ان پر شیلنگ کرتی ہے وہ منتشر ہو جاتے ہیں دوبارہ نکلتے ہیں پولیس پھر شیلنگ کرتی ہے پھر منتشر ہو جاتے ہیں لیکن جہاں پہ پولیس نے حد سے زیادہ زیادتی کی ہے وہاں پہ لوگوں نے رد عمل د ہر پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہوگی اس کے کارکن ایسے ہی کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہے وہ پرمنترین پولیٹیکل پارٹیز میں سے ایک ہے اب راولپنڈی کے اندر جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ خوف کے بھٹ ٹوٹ گئے ہیں اور کچیری کے اندر پولیس میں اور وکلا میں بھی ہاتھا پائی ہوئی ہے وکلا نے جو ہے وہ پولیس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور خیبر پکتون کا کافلہ جو ہے وہ اب تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ داخل ہو چکا ہے اور بلکل ٹول پرازہ کے قریب ہے جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور وہ کسی وقت بھی راولپنڈی میں داخل ہو جائیں گے تو انہیں کیسے رکا جائے گا اور اگر روک بھی لیا گیا طاقت کے بلبوتے کے اوپر تو کیا یہ حکومت کی ایک جیت ہے ریاست نے اپنے شہریوں کو مار کر کوئی فتح کے جھنڈے گاڑ لیا ہے اس کے اوپر کوئی ان کو جو ہے وہ ایوارڈ دیے جائیں گے تمغے بنایا جائیں گے بھئی آپ اپنے شہریوں کو مار رہے ہیں اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ عوام نے مسترد کر دیا پہلے ایک پورے شہر کے اندر ایک ڈویجن کے اندر کرفیو لگا دو کرفیو لگانے کے بعد صبح کے وقت تصویریں لو اور تصویریں لینے کے بعد آپ سوشل میڈیا پہ ڈال دو کہ عوام نے مسترد کر دیا اب شام کے مناظر جو ہیں وہ ان سب کو سامسونگا ہوا ہے اور کوئی بھی ان پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو عمران خان نے آپ کی جو حکمت حملی تھی کہ ٹھیک ہے یار اتنی دور یہ پھینک دیتے ہیں تو ہم اعتجار کی کال دیتے ہیں اور ان کو آئیڈیا تھا کہ لوگ نکلیں گے تو عمران خان ایک مرتبہ پھر درست ثابت ہوا راولپنڈی کے لوگ نکلے اسلام آباد کے لوگ نکلے آس پاس کے لوگ پہنچے اور جو مناظر پاکستان طریقہ انصاف کو چاہیے تھے پوری دنیا کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں پاکستان میں کتنی فستائیت اور ظلم ہے وہ سارے مناظر پاکستان کے لوگوں نے راولپنڈی میں دیکھے اور علی امین گنڈا پور جس کو سب چیلنج کر رہے تھے وہ ہی آلموسٹ دیر لیکن کیا ریاست اس لڑائی کو بڑھائے گی کیا ریاست ایک وزیر اعلہ کو جس کا تعلق ایک اور صوبے سے ہے جن کے ساتھ لگاتا ہے زیادتی ہو رہی ہے جن کی پارٹی کے سربراہ کو بغیر مقدمات کے جیلوں کے اندر رکھا ہوا ہے اور ان کی اہلیہ کو بھی جیل کے اندر رکھا ہوا ہے اور بے شمار بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے میں آپ کے سامنے ایک مثال بیٹھا ہوں میرے اوپر تو کوئی مقدمہ نہیں تھا مجھے اگواہ کر کے لے گئے تھے جنسیوں والے اور پانچ مہینے مجھے گائب کر کے رکھا تکلیف دیتے رہے تو میں نے کیا گناہ کیا تھا اور مجھے کون انصاف دے گا تو جب ریاست اس طرح کے ظلم اور جبر کرتی ہے تو ریاست کے رہنے والے لوگ جو ہے وہ بل آخر اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو ایسے مار رہے ہیں جیسے غلام ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پولیس ان کو ڈنڈے مار رہی ہے لاوارس سمجھ کے او لاوارس نہیں ہے یہ یہ لاوارس نہیں ہے ان کو مت مارو یہ واپس ماریں گے یہ لاوارس نہیں ہے یہ پاکستان کے وارس ہیں یہ نوجوان ہے پاکستان کے اور کوئی یہ کیوں کہتا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف ہے یہ تحریک انصاف سے معاملہ آگے نکل گیا ہوا ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اتنی بڑی ہوتی نہیں کوئی پولیٹیکل پارٹی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی یہ پاکستان تحریک انصاف ہوگی آپ سمجھئے کہ عام آدمی جو پاکستان کا تھا جس کا کسی سے اثر سے تعلق نہیں تھا وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اگر یہ ایک پلٹیکل پارٹی کا معاملہ ہوتا تو آپ طاقت سے کنٹرول کر لیتے جیسے کہ آپ ہمیشہ کرتے چلے آئے ہیں یہ معاملہ پلٹیکل پارٹی کا نہیں ہے یہ پاکستان کے عام شہریوں کا ہے آج جو مناظر میں نے دیکھے ہیں راول بندی میں جن لوگوں پر شیلنگ ہو رہی تھی ٹارچر ہو رہا تھا جو زخمی ہو رہے تھے گھروں سے خواتین بچیاں نکل کے ان کو پانی بھی پلا رہی ہیں ان کو نمک بھی دے رہی ہیں اور ان کا خیال بھی رکھ رہی ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ آپ نے لوگوں کے اندر کتنی نفرت پیدا کر دی ہے کیا پولیس والا کوئی زخمی ہو گیا ایسے جائے گا لوگوں کے پاس اس وقت کون اس کا خیال رکھے گا اس کو تو سرکاری وسائل پر آپ کو اسپتال پہنچانا پڑے گا یہاں پہ آپ نے لوگوں کے اسپتال جانے کے رستے بند کر دی ہیں نہ لوگ ائرپورٹ جا سکتے ہیں نہ اسپتال جا سکتے ہیں نہ علاج کروا سکتے ہیں اور لگاتار آپ ان کو مارتے چلے جا رہے ہیں ریاست کو اپنی پولیسی کے بارے میں سوچنا پڑے گا چند لوگوں کی زد کی خاطر پاکستان کو وہاں نہیں لے جانا چاہیے ہمیں جہاں سے ہم واپس نہ آسکیں بار بار میں لگاتار وارن کر رہا ہوں پچھلے ڈھائی سال سے گئی رہا ہوں پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دو یہ فیصلہ پاکستان کے لوگوں کو ہی کرنا ہے کل رات جو باتیں کچھ دیکھیں ہم سارا کچھ اپلوڈ نہیں کر سکتے وجہ یہ ہے کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ نہیں سنوا سکتے لیکن کل جو کچھ راولپنڈی کے لوگوں نے رات میں گلیوں محلوں میں بیٹھ کر کہا اور اس کو کچھ دوستوں نے ریکارڈ کیا تو میں اور صدیق اور کچھ اور دوستیں ہم بات کر رہے تھے آپس میں کہ یار اگر کہیں یہ کسی نے اپلوڈ کر دیا تو یہ تو مسئیبت بن جائے گی یعنی لوگوں کا ٹیمپرامنٹ کہاں پہنچا گیا ہے پاڑا کہاں پہ چڑ گیا آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے آپ عام آدمی میں جا کے کبھی بات سنتے ہی نہیں ہیں اور طاقت کے زور سے نہیں دبایا جا سکے گا کتنا دبائیں گے ایک دن دو دن چار دن دس دن یہ پھر نکلائیں گے آپ پھر دبائیں گے یہ پھر نکلائیں گے تو ناظرین اس وقت کی جو کل ملا کے صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے راولپنڈی سے دفعہ ایک سو چوالیس ہٹا کر دفعہ آٹھ سو چار نافذ کر دی ہے اور اس وقت وہاں پہ اور سراؤنڈنگ میں دفعہ آٹھ سو چار کا نفاذ ہے لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے راولپنڈی کی طرف بڑھ رہی ہے پولیس کئی علاقوں سے پیچھے ہٹ چکی ہے تفصیلی رپورٹ آپ کو میں دیتا ہوں اعتجاج مکمل ہونے کے بعد سار ساتھ آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ